اسلام علیکم پاکستان خیال رکھیں اور خاص طور پر اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہت ہی قیمتی توفہ ہے دعا کے ساتھ میں اپنے مورننگ شو گوڈ مورننگ سبی کا آغاز کرتی ہوں اچھا جی خوبصورت سی صبح بہت پیارا موسم چل رہا ہے اور روان دوان ہے روزانہ جو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بارش ہو رہے ہیں لیکن بارش کہیں کہیں ہو رہی ہے لیکن کہیں کہیں نہیں ہو رہے ہیں لیکن میں نے ایک چیز دیکھی کراچی میں جو ہے نا وہ بارش جو ہے کئی علاقوں میں بہت تکلیف دیکھا سب بنتی ہے اور وہ وجہ یہ ہے کہ کچھ سسٹم اتنا بیڈ ہے کہ سیورش پابلم اور پھر یہ کہوں گی کہ الیکٹرسٹی پابلم آپ دیکھیں کبھی اوپر آپ دیکھیں تو اسے گلیوں میں تاروں کے جان نظر آئیں گے کسی نے کنڈے ڈالے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے بہت ساری پابلمز ہوتی ہیں پھر گٹر کھلے ہوئے ہوتے ہیں بچے گر جاتے ہیں تو یہ ساری پابلم ہے ایک سسٹم کی خرابی یہ میں کہتے ہوں ہم لوگ اتنے ہیں یا تو بڑے بے وکوف ہیں یا لوگ ان کو ضرورت نہیں ہمیں بے وکوف بنانے کہ ہم باقی میں بے وکوف ہیں کہ لے کیسے ٹیکس ہم لوگ دے رہے ہیں بجلی کے بل پر ٹیکس جا رہا ہے موبائل کے بل پر ٹیکس جا رہا ہے گیس کے بل پر ٹیکس پانی کے بل پر ٹیکس یہ ہم ہر جگہ پر گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے ہیں تو یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہمارے پاس یہ تمام فیسلیٹیشن ہونی چاہیے تو وائی ہمارا حق بنتا ہے ہمیں گورنمنٹ جو ہے اچھے روڈ دے گورنمنٹ کا رائٹ بنتا ہے پراپر بجلی اور یہ اگر پرابلم کوئی بھی ڈیزاسٹر آتا ہے تو دین اپنی فورسس کو زیادہ الیٹ کرنا اب جھاڑو سے تو پانی نکلنے سے رہا آپ لیں گے نا جا کے خدا کی قسم ابھی جا کے دیکھ لو بلوش کالونی کے پریٹ سے نیچے اترتے ہوئے آپ کا روح نرسری کی طرف ہو کراؤن اور حابیٹ کے پاس جھاڑو سے پانی نکال رہے ہیں سوئی پر ہائے اللہ کے بندوں دل کرتا ہے میرا تو یہ آنے کا ٹائم لوگ روک بھائی مجھے یہ بتاؤ جھاڑو سے پانی روڈ سے کیسے نکلے گا اور آپ اس میں گھوسب کرتے ہس رہے ہوتے وہ ہس نہیں دیتے ہمارا مزاک اڑا رہے ہوتے ہیں عوام کا کہ دیکھو ان کی سروں پر جو سیٹوں پر جو بیٹے ہیں ان کے ساتھ کیسے کھلوار کر رہے ہیں ریلی میں سچ کہہ رہی ہوں کوئی آواز بلند نہیں کرتا اور ہمارے ساتھ ہم لوگ ٹیکس بھی آ رہے ہیں ہم لوگ بقائدہ بل دیتے ہیں فیکٹریز والے دیتے ہیں سب لیتے ہیں ہم روڈ پر چلنے کا بل دیتے ہیں سچ میں کیوں ٹیکس دینا ایک ہی بات ہے نا کہ اگر ہم لوگ نہیں دیں گے تو کیا ہم سے چیزیں چھن جائیں گے ایسا ہے کہ نہیں تو پتہ نہیں کون آئے گا اور کب اس ملک کے حالات بدلیں گے کب ان کے پیٹ بھریں گے کب ان کی جائدادوں سے حوث ختم ہوگی کب یہ اپنی پروپٹیاں لے لے کے ان کا دل بھر جائے گا مجھے یہ کوئی بتا دے تم لوگ جاتے ہوئے سب کچھ لے کے جانا ہے کیا کیا اس جگہ پر سارا کچھ ہے یہ تام جام ساتھ لے کے جاؤ گے مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے خدا کے لئے اپنی عوام کے لئے سوچیں اگر میرے رب نے آپ کو مقرر کر دیا ہے کوئی سیڈ دے دی ہے تو اس عوام کا سوچیں کہ جو لوگ پریشان ہیں روڈ خراب ہوتا ہے ایک بائیک والی کی سلری پچیس تیس ہزار با مشکل ہوتی ہے اب ایک لان جائے اس میں یہ چپ گیا یہ گھڑے میں گر گئی پوری بائیک میری آنکھوں کی میں با خدا میں اس جگہ پر بیٹھی ہوں میں اپنی روزی کی قسم کھا کے میری آنکھوں کے سامنے ایک بیچارے بزرگ سے باپت ہے بچوں کا گھر میں تھیلی میں سمان ڈالاوا اور وہ سیدھا یہ کہا ہے یہ اکرہ یونیورسٹی کی ایک ڈیفینس ویو کی طرف کی بات کریں ہوں اس سیٹ سارا پانی کھڑاوا ہے اس بیچارے کو نہیں سمجھ میں وہ سیدھا اس پانی میں گرا گڑے میں گر گیا اس کو سمجھ میں نہیں آئی وہ گر تالکال کا پانی سائٹ سے گیدر گاڑیاں تھی سائٹ سے نکر رہا تھا اور جیسی دھنم سے گرا وہ جو گٹر پر ڈککن تھا وہ بھی اوپر آ گیا وہ اس کو سمجھ سب بابا جی نا پانی کے اندر ہو گئے تھے با خدا مجھ سمجھ میں نہیں آتی کیا کر رہے ہیں آپ لوگ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں باہر ملک میں برگ گرتی ہے وہ آگے مشین فوراں آکے کلیر کر دیتی ہے میں کے پی کے میں گئی ہوں وہاں پر لینڈ سلایڈنگ ہوتی ہے یہ یقین کریں کوئی کلی ورک ہوتا ہے دو دو تین دن دن کوئی ویٹ نہیں ہوتا دو گھنٹے میں کلیر ایک گھنٹے میں کلیر کیونکہ ان کے پاس جس ایک یہ یہی روڑ ہے جانے کا یہی روڑ آینے کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے تو پہاڑ تو زیادہ ٹپیکل ہے کہ پہاڑ میں کبھی پتھر گر جائے پھر کیا ہوں لیکن میں کہتا ہوں کوئی کلی ورک اور کوئی اپنی لائن نہیں کروز کرتا تو وہاں کونسی دنیا وہ مارا ہی ملک ہے تو پلیز 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 ٹیک ایڈیسیزن کب کریں گے کب سسٹم بنائیں گے کیوں دوسروں پر ڈال ڈال کے اپنی زندگی کو بھی پروپلم میں کریٹ کرے آپ اچھے ہوں گے تو آپ کہیں گے اگلے سال بھی یہی مقرر ہو تو آپ چاہیں گے کہ آپ لوگوں کے خدمت کریں لیٹسی میں تو پتہ نہیں مجھے لگ رہے کہیں مجھے کسی دن لے جائیں گے آپ نہرے لگانے کے لیے آجاؤ بہت فیل کرتی ہے عوام کو آپ کی زیادہ ضرورت ہے ہماری پارٹی کو لیٹسی اللہ پاک سب پر رحم کرے اور یہ ہمارے میں سنگیں کوئی الگ سے مخلوق تو ہے نہیں بس دل میں رحم آجائے کاش کہ ترے دل میں اتر جائے میری باہت لیٹسی اپنا خیال رکھی گا یہ ہے میسیج اور میں کوشش کرتی ہوں ہلکے پھل کے انداز میں آپ لوگ زیادہ سٹریس فل نہ ہو مسئلے سارے حل ہو جاتے ہیں آچہ جی بات ہے مسئلہ اور بیماری یہ افکورس ہیلتھ سیگمنٹ ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہیلتھ سیگمنٹ میں آپ کو کچھ نہ کچھ اویرنیس کا سیگمنٹ کریئٹ کروں اور آپ کو باتوں باتوں میں آپ کی ہلتھ کی بات بھی پتہ چل جائے گلہ میرا تھوڑا خراب ہو رہا ہے ہڈیوں کا اگر میں کہوں جیسے ایک بیلڈنگ بنتی ہے وہ ایک سٹرکچر پر بنتی ہے پلرز پر بنتی ہے پلرز ٹونگ نہیں ہے تو آپ کتنا بھی کچھ کر لیں درم نیچے ہی آئیں تو کوشش کریں ہمیں ویٹمین ڈ کیسے مل سکتا ہے ہمارے ہڈیوں میں پین جو ہے وہ کیسے ریلیو ہو سکتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا آپ کا سٹنگ پوسچر سونے کا پوسچر بیٹھنے اٹھنے کا یہ سارا ایفیکٹیڈ ہوتا ہے آپ کی باڈی کے اوپر تو آج ہم بات کریں گے اورتوپیٹک سرجن یہاں پر موجود ہے تو ڈاکٹر ہرشید انور صاحب موجود ہے اور وہ آج جو ٹاپک پر ڈسکس کریں گے وہ گاؤٹ یعنی کہ جوڑوں کی پرابلم اور جوائنٹس پین اشارہ کر کے بھی بتا رہے ہوں گھٹنوں کے پین کون کون سی وجہ سے ہوتے ہیں آج سب پر بات ہوگی اس کی علامات اس کی ریزنز اس کی جو ہم سلوشن آج ہم سب بات کریں گے اس کے اوپر تو لیٹسی میں ملواتی ہوں ڈاکٹر خرشید انور ہی ایس آرثوپیٹک ڈاکٹر اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں ڈاکٹر ہمیشہ کی طرح جنگ اینجیوان یہ ہے بہت بیزی تو مچ ہی سرجن تو بہت مصروف ہوتے ہیں پرسنل کلینک پھر دوسری جگہ پر ادھر ادھر جیڈاکٹس سب کیا کہیں گے آئی گاؤٹ کے بارے میں اور یہ جو انٹس پین کے بارے میں ہماری صبح کا آغاز خود بابا کرزاد کے نام اور تمام تعریفیں اس وہا دہولہ شریک علا کے لیے جو سارے جہاں کو پالنے والا ہے اور کسی کا موتائج نہیں ہے آپ نے پروگرام کے آغاز میں والدین کے اہمیت پر زور دیا تھا تو مجھے ایک بات یاد آگی کہ میں بھی تھوڑا سا اس میں اضافہ کرتوں میں نے ماں کے سر پہ سر رکھے پوچھا ماں تو کب تک میرا سر اپنے کندوں پر اٹھاتی رہے گی تو جواب اس نے مسکر آ کر جواب دیا جب تک مجھے چار آدمی اس کندے سے اٹھا کر نہیں لے جائیں اللہ بہرحال آج کا موضوع ہمارا گاؤٹ ہے گاؤٹ ایک ایسی بیماری ہے جو یورک ایسیڈ سے جنم دیتی ہے یورک ایسیڈ جو ہے ایک اینڈ پروڈکٹ ہے پیورین موٹابوریزم کا یہ ان بان ایرر ہے یعنی کہ اس طرح سے اس کے بساط لے دیں کہ اگر ایک کاغ اس کو پیورین سمجھ دیں اور جب اس کو جلا دیتے ہیں تو اس کے راک جو ہے اس کو یورک ایسیڈ کہہ دیں تو یہاں کسی سگریٹ کو سرگایا وہ تو اس کی جو راک گر رہی ہے تو سگریٹ سمجھ پیورین ہے اور اس جو ہے وہ گر رہی ہے وہ یورک ایسیڈ ہے تو یہ نوربل ہماری باڈی کا یہ نوربل کانسیٹوینٹ سے ہماری باڈی میں موجود ہوتا ہے اور یہ ہم دو حصوں سے ہمیں پیورین کو ہم حاصل کرتے ہیں ایک انڈو جینس ہے اور ایک ایگزو جینس ہے انڈو جینس کے اندر ہمارے تقریبا تمام سیل کے اندر پیورین موجود ہوتی ہے اور ایگزو جینس جو ہے ہم پیورین ریش پوڑ کے ساتھ ہم حاصل کرتے ہیں جو باڈی کے اندر پیورین ہے وہ 70% موجود ہوتی ہیں اور 30% ہم حاصل کرتے ہیں پیورین جب یہ نہیں کہ ان بان ایرر ہوتا ہے جب اس کی ٹوٹ فوٹ ہوتی ہے اس کا میٹابولیزم ہوتا ہے تو اس کا اینڈ پروڈک جو ہے وہ یورک ایسیڈ ہے یورک ایسیڈ جو ہے اپنے باڈی ہماری بیلس پہ رکھتی ہے جتنا پیدا ہوتا ہے اتنا ہی وہ ایکس اوٹ کر دیتی ہے لیکن بعض اوقات اس کی یعنی کہ اوور پروڈکشن آف پیورین ہو جاتی ہے اور انڈر ایکس کریشن آف یورک ایسیڈ ہو جاتا یعنی کہ پیورین یورک ایسیڈ بڑھتا بہت ہے لیکن اس کا اخراج بہت کم ہو جاتا ہے جب یہ کنڈیشن ہوتی ہے تو اس میں ایک کنڈیشن ہو جاتی ہے جس کو ہائپر یوریسیمیا کہیں گے ہائپر یوریسیمیا کیا ہے یورک ایسیڈ کا پڑھ جانے کا دوسرا نام ہائپر یوریسیمیا ہے تو ہائپر یوریسیمیا یا گاؤٹ دونوں یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جدتے ہیں ہائپر یوریسیمیا بہت اوقات کچھ بھی نہیں کہتا بلکل خاموش پڑھا رہتا ہے اور بہت اوقات یہ ہائپر یوریسیمیا یعنی کہ گاؤٹ جو ہے اس کو ایک ایک ان فلمیشن یعنی پیدا ہوتی ہے ایک یعنی کہ سوزش جو 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 میں پیدا ہو جاتی ہے اور بعض اوقات یہ اتنے بڑھ جاتا ہے جس سے ہماری بان ڈس رکشن ہو جاتی ہے ڈیمیج ہو جاتا ہے سٹیفنس ہو جاتی ہے جو اندار جب یہ یورک ایسیڈ بڑھتا ہے تو اس کا ٹارگیٹ جو ہے وہ تقریبا ہمارا یہ انگوٹھا جو ہے اس کے جو کو ہوتا ہے جس میٹا کار پر اس کا اٹک ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کیوں اٹک کرتا ہے اور بھی جو جگہ ہیں ویسے یورک ایسیڈ کی وجہ سے جو گاؤٹ ہوتا ہے ہمارے انگلیوں کے چھوٹے جوڑ میں ہاتھوں کے چھوٹے جوڑ میں ہوتا ہے لیکن خاص طور اس کا مین ٹارگیٹ جو ہے انگوٹھا ہوتا ہے اب انگوٹھا کیوں ہوتا ہے کیوں کہ یہ یورک ایسیڈ دیکھنا ہے کہ جو گاؤٹ پیدا ہوتی ہے تو اس کو اس کی شکل کیس طرح کیا ہوگی ایک تو ہے کہ پیشن کافی ہیلتی موٹا تگڑا ہوگا اچھا ہائپر ٹینسیو ہوگا شراب کا دلدادہ ہوگا اللہ اور اس کا جو انگوٹھا ہے اس سو جا ہوگا بہت زیادہ موٹا ہوگا زیادہ سی مومنٹ کی پر بہت تکلیف ہوگی اور یہ تکلیف رات کے دو ڈھائی بجے کے قریب شروع ہوتی ہے اور اس وقت ہوتی ہے جب اس کو دائیں بھائی کوئی نہیں ملتا ڈاکٹر نہیں ملتا کوئی نہیں ملتا ہسپٹل جانا پڑ جاتا ہے تو شریف کرپ کے اندر گینی کے ہوتا ہے روک سب اچھا اب نورمال رنج جو ہے uric acid کی تقریبا ہے 2.5 سے لیکن 7 میلی گرام مردوں میں اور 1.5 سے لیکن 6 میلی گرام عورتوں کے اندر لیکن یہ uric acid ہے اگر میں یہ دیکھا ہے کہ 6 پر بھی کچھ آپ کہتے نا یہ ہزار گیلن کا یہ 2000 گیلن کا ہے یہ 3000 گیلن کا اس طرح ہمارے uric acid کا پول ہے ہمارے باڑی اندر تقریبا 1200 میلی گرام ہماری باڑی میں موجود ہوتا ہے اس کا پول موجود ہوتا ہے مردوں میں اور 600 میلی گرام کا پول ہماری عورتوں موجود ہوتا ہے پول مطلب پول ایک طلاب ہے طلاب جیسے پانی ہوتا ہے وہ تو ہے اتنا ہی ہماری بلڈ کے اندر باڑی سے سمیلی ریٹی کر ہے یہ بلڈ کے اندر ہمارے اندر موجود ہوتا ہے اچھا اچھا میرے پاس سوال ہے کون سی اس کی پیچیدگیاں کیسے یعنی گردوں میں پتھر کا بن جانا اچھا گردوں میں پتھر کا بن جانا وہ کافی تکلیف ہوتا ہے اسے کافی بیکک ہوتی ہے اور اسی طرح کٹنے فانکشن کٹنے کٹنے فانکشن کر دیتا ہے کٹنے کے فانکشن کو اچھا بڑھنا اس پر کیا زیادہ زیادہ یعنی کم ہونے کی وجہ سے اس کی کی اچھا اس کی اچھا اچھا اس لئے یعنی تکلیف کا بن جاتا ہے اور تیسرا وجہ یہ ہے کہ گردوں کو فیل کر رکھ دیتا ہے اگر اس کی پراپر اچھا نہ ہو اللہ اللہ یہ سب سے اچھا میں صرف ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ہڈیوں کے درد صرف ہڈیوں کا دردی نہیں ہوتا اس کے ریزنز یعنی کے باڈی سے ایک اورگن سے اورگن سے اچھ ہوتا ہے جی میں آپ سے کہا کہ انگوٹھے کے اندر تکلیف شروع ہوتے ہیں لیکن چھوٹے توز کے اندر بھی تکلیف ہو سکتی ہے آپ ایڑی کا حصہ تکلیف ہو سکتی ہے آپ کی یہ olikoron process اس کے پاس بھی سوچ اور کان پینہ کے اندر بھی اس کے کرسٹل موجود ہوتے ہیں under this can واہ اچھا میری ذہن میں question یہ تھا جس طرح ہمارے body سے دوسری body organ attach ہوتے ہیں ہڈیوں کی دھرت سے یا gout سے آپ نے بتایا کہ kidney جو disturb ہو سکتی اگر uric acid بھڑھ جائے اس کے علاوہ کون سے organ بہت جلدی ہوتے 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 لاپروائی سے uric acid سے ڈیو 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 ہم لوگ اس فوڈ سے اچھے استعمال کر سکتے فوڈ کون اچھے گاؤڑ کے اندر ہے یا ایک گاؤڑ سے جب اٹیک ختم ہو جائے تو اس وقت کہنے کے آپ کو لینا ہے پیورین ریچ پوڈ جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے ریڈ میٹ کے اندر اچھا ریڈ میٹ جو ہے اب آپ اس کو گائے کا گوش بکرے کا گوش ہیرن کا گوش شتر مرد کا گوش سور کا نمکین گوش اس سب کے اندر یہ موجود ہوتا ہے دوسرا آپ کے سی فوڈز ہوتے ہیں سی فوڈ کے اندر فش پران کریپس لابسٹر ان کے اندر موجود ہوتا ہے پیورین ان کے اندر زیادہ موجود ہوتی ہے جو کہ یوریک ایسود کو بناتی ہے اچھے ٹیل اسی طرح آگے جب چلیں گے تو پھر آپ کی دالیں آ جاتی ہیں دالوں کے اندر سفید چنہ کالا چنہ لو بیا راجمہ مسور کی دال ان کے اندر یعنی کہ یہ شامل ہو جاتا ہے اسی طرح آگے جب چلیں گے تو الکو خلق کا زیادہ استعمال بھی اس کا وجہ بنتی ہے تیسری بات ہے کہ بعض اوقات ہائی بلیڈ پیشر کے مریض ہوتے ہیں تو ہائپر ٹینسیو ڈرکس خواہ رکھتے ہیں تو ان میں ڈائیوریٹکس ہوتے ہیں وہ ڈائیوریٹکس بھی اس کو بڑھا دیتے ہیں اسی طرح بعض اوقات ہم عام طور پر خون پتلا کرنے کے دوائیں لیتے ہیں جس کا اسکارڈ وغیرہ یا اسپرین وغیرہ سیلیس الائٹس بھی یہ بھی یورک ایسٹ کو بڑھا دیتے ہیں اور اس پر بھی ہمیں جوانٹ پین شروع ہو جاتا ہے ایک طرف تو ہمیں بینیفیٹ برلاوتا ہے اور دوسری طرف یہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ شگری فوڈ جو ہیں شگری فوڈ اور سویٹ جو ہیں یہ بھی ہمارے لیے پروبلمیٹک بن جاتے ہیں سب سے اچھا ہے کہ ایک زمانے میں ہمارے ہاں بڑا مشہور ہے لیمو پانی صحیح بات ہے بہت اچھا ہے اس کے لئے اگر اس سے ہم نے بچنا ہے شگری فوڈ کوئی کہتا ہے تو لیمو پانی جو ہے اس سب سے اچھی چیز ہے جس کو ہم پلینٹے لیمو پانی لے لیں اور یا پلینٹی او واتر بای ماؤت لے لیں یعنی کہ زیادہ سے زیادہ پانی پیاں اور تقریبا 8 گلاس پانی انسان کو ہر نورمل روٹین میں بھی پینے چاہیے تاکہ ہمارا یورک ایسٹر جو ہے وہ فلش ہوتا رہے اسی طرح تاڑ جیری جوز یا لیمن جوز تو میں نے پہلے بتا دیا اس کا استعمال بھی بہت ہے لیمو پانی چیز ہے ویٹمین سی ریچ فوڈ آپ کو استعمال کرنے چاہیے پریچ ویڈیوی جوزیں آپ کو استعمال کرنے چاہیے پریچ ویڈیوی جوزیں آپ کو استعمال کرنے چاہیے فائبر ٹاپ کی لو فیٹ ڈیری پروڈکٹ جو ہے جس میں یوگرڈرز کی ملک اور سویا ملک ہیں اس کو استعمال کریں آپ کے لئے بہت بینیفیٹ ہوگا آپ اس کے اندر اچھا وہ کون سے عوامل ہیں یعنی کون سے ریزن ہیں جن کی وجہ سے گاؤٹ جوائنٹ سپین ہوتا ہے ایک سب سے بڑا جورم تو یہ ہے کہ مرد کا ہونا مرد کا ہونا جو ہے وہ سب سے بڑا جورم ہے اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ریشو ہے وہ 5 is to 1 ہے یعنی کہ مردوں کے اندر یہ کیفیت زیادہ ہوتی ہے اور عورتوں کے اندر خواتین کے اندر یہ کم ہوتی ہے آپ لوگوں کو بہت قسم سے آتا ہے آپ نے کہ یہ کوئی اچھا تو نہیں کہا کہ یہ کیا ہے یہ غلطی ہے مرد زیادہ ہوتے ہیں اور عورتیں اس وقت ہوتی ہیں جب میں نے پازل ان کی اے جا جاتی ہے جب ان کا پیریٹ ٹرنسی سے ہو جاتے تو اس وقت ہوتی ہے ایک تو وجہ یہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ کا موٹا ہونا موٹا ہونا جو ہے یہ بھی آپ کے لیے جورب ہے اور اگر آپ موٹے ہوں گے تو یورک ایسٹ کی پروڈکشن بھی زیادہ ہوگی اور آپ کے لیے پروپٹم بنتے جائیں گے اسی طرح آپ کو اگر ہائپرٹینسیو ہیں اورگینک ہے اس کی ڈرگز لے رہے ہیں ہائپرٹینشن ڈرگز لے رہے ہیں تو اس سے بھی ہمارا یورک ایسٹ ہوتا ہے بہت دیر تک بوکھے پیاسے رہنے سے بھی یورک ایسٹ پڑھ جاتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس طرح سے تو کچھ ایسی ڈیزیزیں ہیں جن کا یعنی کہ سیل کا ٹرن اوور بہت ہوتا ہے سیل کا ٹرن اوور بہت ہوتا ہے مثال کے طور پر میلو پرویفریٹیو ڈیزیزیں ہیں جو کہی یعنی کہ بون میرو ہمارے جسم کے گودے سے جنم لیتی ہیں جس کو ہم بلٹ کینسر کہتے ہیں ان کا چونکہ سیل کا ٹرن اوور بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس میں بھی یورک ایسٹ بڑھ جاتا ہے اب وہ کون سی میلو پرویفریٹیو ڈیزیزیں ہیں پولیس آئیتھیمیا ویرا ہے اسینشیل تھرمبوس آئیپسوپینیا ہے پرامری میلو فائبروسیس ہے کرونک میلو جینس لیکیومیا ہے یہ تمام ڈیزیزیں جو ہیں ان کا چونکہ سیل کا ٹرن اوور بہت ہوتا ہے تو یہ بڑھا دیتی ہیں اسی طرح جب یعنی کہ کیمو تھرپی کا استعمال ہوتا ہے یعنی کہ وہ ڈرگ جو ہم کینسر کو ختم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے سیل نوربر اور کینسر کے ساتھ ٹوٹتے ہیں تو اس سے بھی یورک ایسٹ بہت زیادہ پیادہ ہوتا ہے اچھا ڈاکس اب جس طرح آپ نے یورک ایسٹ میں یہ کہا کہ یورین کم پاس آٹ ہوتا ہے تو پروبلمز کرییٹ ہوتی ہیں کیڈنی میں سٹونز ہو جاتے ہیں یہ بتائیں کہ اگر زیادہ ہونے کی کیا ریزن اس کے ساتھ جڑتی ہے زیادہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ کی پروپر کیڈنی کی وجہ سے کیڈنی کی وجہ سے پروپر ایکس کریٹ آٹ نہ کریں کیڈنی کے اندر کیونکہ اس کا ایسٹیڈک میڈیم ہوتا ہے تو یہاں یہ یورک ایسٹیڈک میڈیم ڈیزول نہیں ہوتا ایسٹیڈک میڈیم ہوتا ہے کہ ایسٹیڈک میڈیم ہوتا ہے لیکن یہ وہاں پہ غلطہ نہیں ہے یہ اور زیادہ پریسپیٹیٹ ہو جاتے ہیں اور وہاں یوریٹ سٹون پیدا کر دیتے ہیں جس وہ مونو سوڈیم یوریٹ سٹون کہتے ہیں اور ان کو یعنی کہ اس کے اندر اچھے خاصے پتھر بن جاتے ہیں اور ہمارے لئے ایک پروپلم بنا رہتا ہے روکس اب جس طرح آپ نے فود کے بارے میں بتایا فود کے اندر ایک اور چیز کا بھی اضافہ کروں گرین ٹی سب سے اچھی چیز ہے گرین ٹی آپ کو پیئے جتنا پی سکتے ہیں اور چیری پروپ جو پہنے آپ کو بتا ہے اس کا استعمال پہنچا ہے بہریز وغیرہ بہت فائدے ہیں جیوسیس ٹائپ کی یہ کہنا چاہرہے ہیں اور یہ اچھا ہے جس میں ہمارے جو بہریز جو ہوتے ہیں وہ بلڈ بھی بناتے ہیں اور انرجی بھی پروائید کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کھاتے ہیں اب جیسے ہڈیوں کے درد کی بات ہے اور میں آج بڑا سنسٹیف کوششن یہ کرنے والی ہوں کہ ہڈیوں کا کینسر بھی ہو جاتا ہے رکھ سب کس حد تک ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی خاص یہ کہ اس کے اگر ٹانگ میں ہے تو وہ ٹھیک ہو سکتا ہے یا کسی بھی باڈی کے حصے میں لیکن بونڈ کی بات ہو رہی ہے انیشیلی شروع کیسے ہوتا ہے اور ہم اس کے سمٹم کیسے ڈائگنوز کر سکتے ہیں ہاتھاتی طور پر یہ بونڈ کے کینسر ہیں ہاتھاتی طور پر نمودار ہوتے ہیں اس کو پری پلینڈ نہیں ہوتا لیکن ہے کہ ہم نے ہماری ایک فیشن ہے کہ درد بغیرہ ہو یا کوئی چیزیں ہونا اس کو اوائٹ کر جاتے ہیں اور نظر انزاز کر دیتے ہیں جیسے یعنی کہ کوئی درد شروع ہو اور وہاں پر سویلنگ ہونے شروع ہو تو فورا یعنی کہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں کہ مجھے یہ کیوں ہو رہی ہے وہ اپنا اس کا ایک سرے لے گا ایک سرے میں چیک کرے گا کینسر کے جو پونس کے ہڑیاں ہیں اس کے اندر یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس سٹیج میں کس مرحلے میں ہمارے پاس آیا ہے بعض اوقات تو ہوتا ہے انیشل سٹیج کے اندر ہوتا ہے تو وہ میڈیسنل بغیرہ سے اور کیمو تھرپی سے سیٹل ہو جاتا ہے اور بعض اوقات یعنی کہ وہ اتنا بڑھا بڑھا کے لے آتے ہیں مثال کے طور پر آسٹیوجینک سارکوما ہے تو میں نے آسٹیوجینک سارکوما کو دیکھا مریض کو دیکھ کر بھائی اس کی ٹرانگ کارتو اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے مریض اس بات سے خوش نہیں وہ ناراض ہو کے اور کچھ پتہ نہیں ہمیں لوازمات دیتا ہوا چلا گیا لیکن ٹھیک تو مہینے کے بعد وہی مریض دوبارہ آتا ہے اس کی ٹرانگ جہنا اتنا بڑا اتنی بڑا گھڑے کی طرح اس کا ٹیومر جہنا بڑا ہوا ہوتا ہے اس میں سے بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے اندر اینیمک سخت ہوا ہوتا ہے اور پیشن یعنی کہ موت کے دھانے پہ پہنچا ہوتا ہے اس اسٹیج کے اندر اگر ہم اس کی ٹرانگ بھی کار دیں تو میرا خیال ہے کہ تب بھی سروائیو نہیں کرے گا کیونکہ وہ جو کینسر ہے اس کی باڈی کے مختلف قسم میں پھیل چکا ہوتا ہے تو ہم کس کس چیز پہ یعنی کہ اس کو آپریٹ کریں گے وہ کر نہیں پائیں گے یا اس کو کیمو تھرپی یا ریڈیو تھرپی کتنی دیں گے نہیں دے پاتے تو وہ بڑی کلیٹیکل سٹیج جاتی ہے اور بڑا فیصلہ کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کینسر کے جو چیزیں ہیں بونڈ کینسر کو اس کا شروع کے اندر اگر اس کی اپوٹیشن کر دی جائے تو یعنی کہ سروائیوال ریٹ بہت اچھا ہے ریزلٹ بہت اچھا ہے لیکن اس کو کوئی ایکسپٹ نہیں کرتا ذہنی طور پر کوئی ایکسپٹ نہیں کرتا اچھا اس کا جیسے آپ نے گاؤٹ کے بارے میں بتایا ہمارے پاس اس کا بہترین طریقہ علاج کیسے ہو سکتا ہے ہمیں continue medicines کھانی چاہیے ہمیں اس کی proper treatment کرنی چاہیے جیسے آپ نے کہا کہ لوگ لاپروائی کر جانتے ہیں آپ گاؤٹ کے بارے میں پوچھنے ہیں گاؤٹ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کو اب سب سے بڑا یعنی کہ آپ کو اپنا بیٹ کام کرنا پڑے گا آپ کو زیادہ سے زیادہ لیمون کا پانی ہے پانی کا استعمال زیادہ کرنے کا وائٹا مین سی کا استعمال زیادہ کرنا پڑے گا وائٹا مین سی ּاپٹو ھو ھنڈر ملی گرام طور آپ ڈایلی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر زیادہ استعمال کریں گے تو اس پر نوزی۔ او وومٹنگ ڈیاریا بھی ہو سکتا ہے لیکن Staat ۴ ھے اپٹو ھاہنڈر گرام تو آپ بڑی سیف لی آپ اس کو اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب تو آج کل ویٹامین سی کا استعمال ٹائم ریلیز فارمولا بھی نکل رہا ہے وہ تھوڑا 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 یہ کہ بہت ساری گھولیاں نہیں کھانے پڑتی وہ تھوڑا تھوڑا یہ کہ فورٹ سپریپیٹس کے اندر آپ کا ریلیز ہوتا رہتا ہے اور آپ کا وہ چیزیں جو کمپلکیشن ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی جس طرح ناظرینہ دکٹر خوشید انور صاحب موجود ہیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوششن ہے تو آپ ہمیں کوششن کر سکتے ہیں یہاں پر ہم لوگ لیں گے چھوٹی سی بری کو ملتے ہیں بری کے بعد گوڑ مورننگ ورد سبی کے ساتھ اور ڈاکٹر خوشید انور صاحب کے ساتھ